یہ ہم نے شروع کیا تھا آج سے دو سال پہلے انتیس جنوری دو ہزار اٹھارہ کو ہم لوگ نے یہاں پہ اپنا پہلا کیمپ لگایا تھا یہاں پہ جو ہمارے پر زیادہ تر بچے آتے ہیں وہ راولپین میڈیکل یونیورسٹی کا جو اول کیمپس ہے اس کے سامنے آریا محلہ نامی ایک محلہ ہے وہاں سے آتے ہیں اور اس کے اگلا جو سٹیشن ہے یعنی کے لیاکر باک چوک سے جو اگلا سٹیشن ہے جس کو ہم لوگ مڑی حسن بھی کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایٹ گرد یعنی کہ ایسے کافی بچے ہیں جو وسائل نہ ہونے کے باعث سکول میں نہیں جا سکتے لیکن ان میں زیادہ تعداد ان بچوں کی بھی ہے جن کے ماباہ کے پاس وسائل تو موجود ہیں لیکن ان کے ہاں تعلیم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے وہ نہیں جانتے کہ تعلیم ان کے مستقل کو کیسے سموار سکتی ہے ان کو کیسے بہتر یعنی کہ بنا سکتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ یعنی کہ ایک ایسا انیشیئیٹیو لیا جائے کہ جہاں پہ ان بچوں کو پڑھایا جائے ہمارا جو پلاتفارم ہے وہ دراصل بچوں کے لیے ایک طرح سے ٹریننگ پلاتفارم ہے ہم لوگوں کے پاس جو بچے یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ ایک سال ان پہ محنت کرتے ہیں انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کسی اچھے میعاری سکول کا انٹریٹسٹ دے کر اپنے بلبوتے پہ وہاں پہ داخلہ لے سکے ان کی سائے بات ہے جتنا بھی فائنانشل اسسٹنس ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم انشور پہلے یہ ایک چیز کرتے ہیں کہ جو بھی بچے ہمارے پاس آئیں ایک تو وہ یہ کہ یہاں سے چھٹی نہ کریں اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کیا واقعی وہ بچے آگے سکول سسٹم میں جسٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اور اس طرح سے الحمدللہ ہم لوگ نے شروعات کی تھی اس کے ملدین کو موٹیویشن ہوئی کیسا آپ کو مطلب آسانی ہوئی یا کہ مشکلات کے لیش آئیں گے نہیں انیشلی ڈیفینیٹلی یعنی کہ آپ کو پروبلمز تو فیس کرنے پڑتے ہیں ہم لوگ ان کا یہ کرائیٹریہ تھا کہ ہم لوگ دور تو دور جاتے تھے کمیونٹی ڈرائیوز کنڈکٹ کرواتے تھے آریا محلے میں یعنی کہ جو پیشے مڑی کی کچھی بستی ہے وہاں پہ وہاں پہ جہاں پہ بھی ہمیں اس طرح کے بچے نظر آتے تھے تو ہم لوگ ان کو کہتے تھے کہ ہمیں اپنے پیرنس کے پاس لے کے جائیں ان کے پیرنس کو ہم انوالف کرتے تھے کیونکہ صرف بچوں کو کنونس کر لینا کافی نہیں ہوتا پھر اس کے بعد انہیں اس چیز سے کنونس کرنا کہ آپ کا یعنی کہ خرچہ وغیرہ آپ کی طرف سے نہیں آئے گا ہم لوگ ہم سارا ان کا خرچہ وغیرہ کریں گے اور پھر یہ کہ بچوں کو کنونس کرنا وہ بھی ایک علیہ دا تاسک تھا ہمارے لئے تو ہم لوگ اس طرح کرتے تھے کہ بچوں کو کے لیے ڈیلی بیس اس بیس ناکس کی ارینجمنٹ کھانے پینے کی کوئی چیز پھر ان کو کوئی بھی تاسک کرنے پر ان کو کوئی انسینٹیف پروائیڈ کرنا ان کو ریوارڈز دینا سر الحمدللہ ہمارے پاس بھی راولپینی میڈکل یونیورسٹی کے مجورٹی سٹوڈنٹس ہیں اس میں جو ایم بی بیس کے بھی سٹوڈنٹس ہیں اور علیہ دل سائنسز کے بھی اس کے علاوہ پی آس کی جو پی آس والنٹیر سسائٹی ہے اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کلابریٹ کرتے ہیں نسٹ کے بھی سٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو اس طرح حمدللہ سے یہ دو تین یونیورسٹیز کا ایک کلابریٹیف ایفٹ ہے تو دوسری یہ بتاہیے کہ تعداد تک نہیں ہے آپ کے پاس ہے سٹوڈنٹس کی کے والنٹیرز کی سٹوڈنٹس کی اور والنٹیرز کی جو سر جو یہاں پہ پڑھنے والے بچے ان کی تعداد پچھپن سے ساٹھ کی درمیان ہے اور جو پڑھانے والے ہیں ان کی تعداد تقریباً چالی سے پچاس کے درمیان ہے سر ہمارے پاس پریپ اور نرسری سے لے کے فرسٹیر تک سٹوڈنٹس ہیں لیکن ان میں جو میجورٹی ہے وہ کنسنٹریٹ ہوئی ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ گریٹ کے زیادہ تک سٹوڈنٹس فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ گریٹ کے ہیں ہم لوگے پاس فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ گریٹ کے کلاس کے اچھے اچھے پر اس میں کیا ان کی انوالمنٹ ہے بچوں کی مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ الحمدللہ سر کافی انوالمنٹ ہے یعنی کہ یہ شروع شروع میں بچے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت یعنی کہ نگلیجنس شو کرتے ہیں نہیں آتے لیکن جب ہم انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں دوسری جو سکولز ہیں ان کا بھی وزٹ پہ ہم لوگ لے کے جاتے ہیں کہ وہاں کا انفرسٹرکچر دیکھیں وہاں کے سٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کریں تو ان کو پتہ لگے کہ کتنی اچھی دنیا ان کی منتظرہ آگے تو اس طرح سے یعنی کہ دفرنٹ یعنی کہ انٹرولز پہ ہم لوگ ان کے لئے کوئی موٹیویشنل ایکٹیویٹی ڈیزائن کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ فیڈبیک بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کی طرف سے تو یہ کلاسز آپ نے ہم دیکھتے ہیں دو سے پانچ تقلیق آپ کا مخصوص ٹائم آپ پر چھٹی وغیب ہوتی ہے؟ سر ہمارے یہاں فرائیڈ اور سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر سٹوڈنٹس کے اگزامز آ رہے ہوں یا پھر انٹیو ٹیسٹ کے جو نزدیک نزدیک کے جو دن ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ پھر سنڈے اور فرائیڈے کو بھی کلاسز لگانا شروع کر دیتے ہیں ویسے ہمارا منڈے ٹو تھرسٹے اور سیٹیڈے کو دو سے لے کے پانچ پیش تک ہیں تو سکول والے آپ سے تعاون کرتے ہیں یعنی کہ ان کو جب آپ اس قابل کر دیتے ہیں تو سکول ان کو لے لیتے ہیں؟ جی سیر الحمدللہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ سکولانا کو خود کہیں کہ بچے کو رکھ لیں الحمدللہ ان بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ پاس کریں اور پھر الحمدللہ وہ بھی خوشی خوشی ان بچوں کو رکھنا ہے اپنے پاس ان کی کتابیں وغیرہ اور دیجر جو ہے؟ جی سیر سارا یعنی کہ الحمدللہ ہمارے آنوال بیسس پر سمانسر ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں جنیشن آتی رہتی ہیں ہم جو سٹوڈنس ہیں ہمارا اپنا یعنی کہ منتلی بیسس پر فنڈ ہوتا ہے تو سسائیٹی کی سسٹیننس کے لیے سارے کام فینانشلی ہمیں کبھی کوئی کسی قسم کا کوئی کسی کسی آتی ہے؟ سر الحمدللہ اچھی فیلنگ آتی ہے یعنی کہ لگتا ہے کہ بیمانی زندگی نہیں بسک ہے کوئی مقصد ہے زندگی کا